اپیشورٹ کی شروعات میں جو ہے جیسی گوشی چنگ کو اگنور کرتی ہے یہاں پہ گوشی چنگ کافی گساتا ہے لیکن وہ یہ ساری چیزیں نہیں مانتی ہے اور یہاں پہ دور سے یان دیکھ رہی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں یہاں پہ کہتی ہے کہ میں نے کہا نہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی تو پلیز میرے پیچھے مت ہو یہاں پہ بول کے چلی جاتی ہے جو سے سمجھ نہیں آتا ہے کہ آخر یہ ایسا کیوں کر رہی ہے کیونکہ آج سے پہلے اس نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا وہ اپنا سوچ ہی رہا ہوتا ہے ادھر رات ہو جاتی ہے یان کی جو گرانڈ ماں ہے کافی خوش ہو جاتی ہے فرنس جو کہ دیکھتی ہے کہ وہ زیزی سے اچھا کیئر کر رہی ہے یہاں پہ کہتا ہے کہ کھانا کیوں بنا رہی ہے اور بھی تو لوگ ہیں یہاں پہ یہاں پہ کہتی ہے گرانڈ ماں کیا رہی رہنے تو بنانے تو یان کو پیسے بھی وہ بہت اچھا بناتی ہے اب تو زیزی کو کچھ بھی رہی نہیں کسی بھی چیز کے لائق وہ یہاں پہ وہ آتی ہے اور کھانا لے کے پیچھے سے یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے اسے بورا تو بہت لگتا ہے لیکن فرنس کیا کرے گوشی چنگ کیلئے تو وہ خوش بھی کر سکتی ہے یہاں پہ وہ بولتی کہ آنما یہ لیجے میں نے کھانا لائے آپ سب کیلئے کرماں گرہ میں تو آپ لوگ کھا لو ایسا نہ ہو کہ پھر یہ کھانا تھنڈی پر جاتے کہتی ہے ہاں بیٹا اور تم بھی بیٹھو یہاں پہ بولتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہاری لیے بھی فیوریڈ ڈیس بنا ہے یہاں پہ بولتی ہے تم کھا کیوں نہیں رہے ہو لیکن یہاں پہ گوشی چنگ کھانا بلکل بھی پسند نہیں کرتا ہے بکر وہاں پہ اس کی بی بی جو نہیں ہے فرنس زیزی اور یہاں پہ وہ بولتا ہے میں زیزی کے ہاتھ کا کھانا کھاتا اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ کا نہیں ادھر جو ہے عزیزی اپنی فرنس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ یار میں تو گوشی چنگ کو بہت پیار کرتے پر کیا کروں اب تو چاہ کر بھی میں اس کے پاس نہیں جا سکتی ہوں کافی ڈرنک کرنے لگتی ہے فرنس جسے کی اس کی حال کافی بڑی ہو جاتی ہے یہاں پہ گوشی چنگ کافی پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ اب آئے اب آئے کافی لیٹ ہو چکی ہو جسے ڈل لگتا ہے کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے یہاں پہ وہ بولتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو جا کے سوچو اتنی رات ہو گئے یہاں پہ کہتا ہے میں نے تم سے ایڈوائز پوچھا نہیں نا اور یہ کافی گستہ کرتی کہ ہر وقت زیزی زیزی کرتا رہتا ہے پتہ نہیں اس میں ہے کیا مطلب خود کی بان سے کوئی اتنا جیلس کیسے ہو سکتا ہے سٹریپ سسٹر ہو تو سمجھ میں آتا ہے فرنس ادھر تو ایک کچھ لڑکے جو ہیں زیزی کے ساتھ مزویہیب کرنے سٹارٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ وہ بھی ڈرنک ہوتی ہے جس کے وجہ سے وہ ادھر ادھر ہاتھ پر مارتی ہے لیکن وہ نہیں سنتا تب ہی یہاں پہ زیزی کی فرنڈ کال کرتی گوشی چینگ کو اور وہ بتاتی ہے کہ وہ کون سے بار میں ہے جلی سے آ جائے بس اتنا بولنا تھا کہ فرنڈس اپنی وائپ کو بچانے کے لیے گوشی چینگ دورہ آتا ہے اور خوب وہاں پہ جم کلرائی پیٹ ہوتی ہے ان گنڈوں سے اور گوشی چینگ کے بیچ میں یہاں پہ کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بی بی کو چھونے کے لیے how dare you یہاں پہ بچانے کو خون بھی نکال دیتا ہے فرنڈس اور یہاں پہ ہاتھا پائی بہت زیادہ ہونے لگتا ہے ایدھر جو ہے گوشی چینگ کا فرنڈس آ جاتا ہے سارے لوگ بار میں اور سب لوگ اکٹھا کر دیتے ہیں وہاں کے لوگ اور ایدھر کے لوگ مل جاتے ہیں وہ لوگ ڈر جاتا ہے اور گوشی چینگ کا دوز لوگ سب کو بچا لیتا ہے فرنڈس یہاں تک کہ بار کا مینجر بھی گوشی چینگ کا فرنڈ ہے مطلب گوشی چینگ آپ کو پتا ہے یہ پہنچ بہت ہے رہے گا ہی ایدھر جو ہے وہ دیکھتی ہے کپڑا گران ما تو کافی وریڈ ہو جاتی کیا ہوا نہیں ہو یہاں پہ کہتا ہے ٹینشن مت لیجی زیزی کا تبہ صحیح نہیں یہاں پہ آپ ہی سونچتی اس کی سسٹر یعن کی اس کو آخر ایسا کیا ہو سکتا ہے اور یہاں پہ وہ اتنا پیار کرتا ہے کہ اس میں ہے کیا یہاں پہ بیچارہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا ہے فرنڈ لیکن زیزی کو دیکھتا ہے یہاں پہ وہ اسے یاد کر کے سونچتا ہے اس کے ساتھ بتائے ہوئے ہر ایک مومنٹ کو اسے دیکھتا ہے بولتا ہے کہ تم اتنی شانت رہنے والی لڑکی تم نے اتنا ڈرنک کر لیا ایدھر نیکسٹ ماننگ میں کول آتا اس کی فرنڈ کا اور بولتی ہے تم ٹھیک تو اٹھی یا نہیں یہاں پہ کہتی ہے ہاں مجھے کیا ہوگا مجھے تو کچھ بھی نہیں ہو وہ بھول چکی ہوتی ہے فرنڈ کے اسے کیا ہوگا تھا جب اسے یاد آتا تو شیٹ یار کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا تب ہی وہ جا رہی ہوتی ہے اور گران ما تو کافی غصہ ہوتی ہے کہ وہ ڈرنک کر کے آئی تجھے پتہ چل جاتا ہے یہاں پہ کہتی ہے گران ما مجھے تم سے بات نہیں کرنی یہاں پہ بولتی ہے what did you say گران ما تم نے میرے بارے میں کیا کہایا کہتی ہے میں کیا کہوں گی کل رات تو تم نے ہی تماشا کیا تھا یہاں پہ بولتی ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا کہتی ہے اوہ میں سیڈیوشنگ نہیں کرتی ہوں میں ان کو وہ تمہاری عادت ہے یہاں پہ وہ کافی غصہ کرتی ہے زیزی اور کہتی ہے دیکھو یہ میری گران ما ہے اسے تم میرے بارے میں ایک word کچھ مت بتانا اور یہاں پہ وہ بولتی ہے ٹھیک ہے کیوں تمہیں اپنی ماں کی چندہ نہیں ہے یہاں پہ بولتی ہے تم کتنی بے شرم ہو تمہاری بھی تو وہ ماں ہے کہتی ہے میری ماں وہ نہیں ہے میری ماں تو مر گئی تھی جب ڈیووس ہوا تھا میرے ڈیڈ سے تو ان کا راستہ ختم ہو گیا میرا کسی سے تعلق نہیں ہے یہاں پہ زیزی کافی غصہ کرتی کہ اس کے آگے بھینس کے بجانے سے بھی کوئی فیدہ ہے نہیں ادھر جو ہے وہ ساری ڈسکسن اپنے فرنس کو بتاتا ہے گوشی چینگ کہ وہ ایسی لڑکی نہیں تھی ادھر اپنی فرنس کے پاس آتی ہے وہاں پہ وہ بتاتی ہے ساری چیزیں کہ گوشی چینگ نے کیسے سب کو مارا اور مزہ آ گیا یا تیرا پتی تو بہت اچھا ہے ادھر وہ ایک سو سائز اپنا کر رہا ہوتا ہے روز کی طرح ہے تب یہاں پہ زیزی آتی ہے لیکن گوشی چینگ بہت اچھا ہے فرنس وہ اسے ماف کر چکا ہوتا ہے اور یہاں پہ وہ بولتی ہے کہ ہٹو میری راستے سے جانے دو کہتا اچھا میں نے کب تمہارا راستہ رکھا جو تم یہاں سے کہیں نہ کہیں اسے بہت زیادہ عجیب فیل ہو رہا تھا یہاں پہ اس کی سسٹر بلاتی ہے یہاں پہ کہتی ہے دیکھو تم گران ماں کو لے کے باہر جاؤ آگے کا پوائنٹ مجھے کیا کرنا وہ میں بتاؤں گی یہاں پہ وہ ویسا ہی کرتی ہے اپنی ماں کے وجہ سے بس وہ ایک اپنی ماں کے وجہ سے افسوس کرتی ہے ادھر جو ہے بہت زیادہ یان گر چکی ہوتی ہے یہاں پہ دیکھتی ہے گوشی چینگ کو سویا ہوا وہ اپنے ڈریس اوپن کر کے فرنس وہاں پہ اس کے ساتھ سو جاتی ہے اور پکس کلک کرتی ہے جھوٹ مٹ کا اسے ٹرول میں فسانے کے لیے اسے کیا بتا وہ تو سویا ہوتا ہے یہاں پہ کہتی ہے ہم یہ اچھا ہے اب مزہ آئے گا اسے وہ سیف کر لیتی ہے ادھر جو ہے گران ماں سے باتیں کر رہی ہوتی ہے زیزی بہت ہی اچھے طریقے سے اور یہاں پہ زیزی سوری بھی بولتی ہے کہ آگے ایسا سا کچھ نہیں ہوگا گران ماں لیکن گران ماں بہت اچھی ہے وہ اسے مان جاتی ہے یہاں پہ وہ اسے دیکھتی ہے گوشی چینگ اور کہتی ہے کاش تم میرے ہوتے وہ اسے حق کرنے لگ جاتی ہے تب ہی گوشی چینگ کی نینڈ ٹوٹتی ہے اور فرن وہ اسے ہڑاتا کہتا ہے تم تم یہاں کیا کری ہو ہڑو یہاں سے تم وہ اسے بولتا کہتی ہے میں نے کچھ نہیں کیا جو بھی کیا تم نے کیا یہاں پہ فرن بات کا بتنگر بن جاتا ہوتنے میں آ جاتی ہے زیزی اور دیکھ کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے یہاں پہ وہ اس کے پیچھے گوشی چینگ بھاگتا ہے کہ زیزی میری بات سنو ہی جیسے تم دیکھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے سچ کہہ رہا ہوں وہ لڑکی اچھی نہیں ہے تمہاری کزن وہ شروع سے میرے ساتھ کچھ نہ کچھ تو کری یہ بات ہو یہ بات ہو زیزی کو پتہ ہی تھی لیکن کیا کرے اسے ایک وہاں سے نکلنے کا بہانہ چاہیے تھا اور وہ وہاں سے دور کے بھاگ جاتی ہے اور کہتی ہے میرے پاس تم کبھی مت آنا اب تو وہ وہاں سے چلی کہتی ہے فرنس جہاں پہ بہت روتی ہے یا ناٹا کر رہی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ اس نے ایسا کیا کیا کروں میں یہاں پہ کہتا ہے تم چھپ رہو تم ایک نمبر کی مکار عورت تو میں نے آج سے پہلے تمہیں کبھی بھی ایسی عورت کو نہیں دیکھا ہے یہاں پہ بہت گصہ کرتا ہے وہ یان پہ صحیح کرتا ہے فرنس اسے ایسا ہی کرنا چاہیے ادھر ماں کا ایڈرس دیتی ہے وہ ماں کے پاس جاتی ہے ماں کو دیکھتی ہے یہاں پہ کہتی ہے سب ٹھیک ہے نرز بتاتی ہے اب ٹرینشن مت لو یہاں پہ وہ ماں سے بہت ہوتی کیونکہ فرنڈ اب زیزی گوشی چنگ کو لف کرنے لگی تھی ادھر جو نیکسٹ ہے وہ گوشی چنگ بہت پریشان ہوتا ہے زیزی کو تلاش کر رہا ہوتا جو کہ کہیں نہیں ملتی اوپر سے آفیس میں سیو کو کافی چلاتا ہے اسی کے ساتھ فرنڈ یہ اپسوٹ جو ہے انڈ ہوتی ہے موسیقی